سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل میرے محترم عزیزو مسائل حج عمرہ اور مسائل قربانی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے قربانی کرنے والوں کے لئے بال اور ناخن کٹ پانا تو آئیے شروع کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ زلحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن سے کچھ بھی نہ کٹے جب قربانی کر لے تب کٹے یہ حکم بطور استحباب کے ہے یعنی عمل کریں تو افضل ہے اگر ان دنوں میں بال یا ناخن کٹوا دیے گئے تو گناہ نہ ہوگا حدیث پر عمل کرنے کے لئے کٹنے سے باز رہے تو سواب ملے گا جزاکم اللہ خیرن کفیرو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ